اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحوں کے مقام سے متعلق دروس جاری ہیں اور زمن میں ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شافعی جو 752 ہجری متوفہ ہیں انہوں نے اپنے فتاوہ میں مومنین کی روحوں کو علیین میں اور کافروں کی روحوں کو سجین میں یہ بیان فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جسم سے ایک تعلق جڑا رہتا ہے جو دنیا بھی زندگی کی طرح تو نہیں ہوتا لیکن تعلق رہتا ہے اور ابن عبدالبر جو متوفی ہیں فور سکشی تری ہجری کے انہوں نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ روحیں اپنی قبروں کے گردہ گرد ہوتی اور وہ تصرف جو ہے جس طرح کا ان کی اجازت ہوتی ہے حالانکہ وہ علیین یا سجین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں یعنی کہ محل سے مراد یہاں ان کا جو مقام ہے یہ محل سے مراد پیلس نہیں ہے تو جو ان کا مقام ہوتا ہے وہاں پر وہ ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ قبر سے بھی جڑی ہوتی ہیں اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جاتی ہے تو بھی یہ تعلق جڑا ہوا رہتا ہے اور امام سیوتی نے شرح السدور میں اس پر بات کیا اور امام ابو المعین نصفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی چار قسمیں ہیں انبیاء کی روحیں ہیں وہ اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں اور ان کی صورت کی مثل جو ہے وہ کستوری یا کافور کی مثل ہو جاتی ہے اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں آرام کرتی ہیں اور رات کو عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرہ کرتی ہیں اور فرما بردار مومنوں کی روحیں یہ جنت کے باہر کی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ تمتع ہوتی ہیں مگر بحش کی طرف دیکھتی ہیں اور گناہگار مومنوں کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں اب یہ گناہگار مومنین ہیں اب یہ ہوا میں ہوتی ہیں بعض نے کہا قید میں ہوتی ہیں بعض نے کہا اس کو اور یہ گناہگار مومنین کیا ہوتے ہیں یہ گناہگار مومنین وہی ہوتے ہیں جن کے گناہوں اور ان گناہوں کی پاداش میں انہیں کوئی سزا ہو مثال کے طور پر اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھتا تھا فرائض کو ادا نہیں کرتا تھا یا اور کسی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا ہو کسی قبر کے عذاب میں مبتلا ہو مختلف صورتیں ہو سکتی تو گناہگار مومنین کے ساتھ وہی معاملہ نہیں ہے جو کفار کے ساتھ ہاں انہیں آسمان میں جو مومنین کی ارواح ہوتی ہیں ان کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا اور کافروں کی روحیں وہ ساتویں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کی پوٹوں میں ہوتی ہیں اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے تو اسے بدن بھی تکلیف اٹھاتا ہے جیسا کہ سورج ہوتا تو آسمان بہے پر روشنی زمین پر ہوتی ہے شرح السدور میں پیچ نمبر نائنٹی ایٹ پر ان تفصیلات کو جمع کیا گیا ہے اس سے زیادہ تفصیلات کو ہم نہیں جانتے کہ آیا یہ جو گناہگار مسلمانوں کی روحیں ہیں ان کے ساتھ جو عذاب قبر کے معاملے وہ تو میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ عذاب قبر کے کیا معاملات ہیں مرنے کے بعد کی سیریز کے اندر کافی مختلف حوال اور میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو اس لیے ان کے اندر ان عذابوں کے بارے میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کی کیفیت الگ ہے ہر ایک کی گناہ الگ ہے تو کیفیت الگ ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اور مومنین کی روحیں جو جابیاں میں ہیں اور کافروں کی روحیں حضر موت کے کوئیں برہوت میں ہیں اس زمن میں ابن حضم کا ایک قول آتا ہے لیکن اس قول کی تردید کی گئی ابن حضم کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں جابیاں میں اور کافروں کی روحیں حضر موت میں ہیں یہ تو رافضیوں کا قول ہے لیکن یہ بات غلط ہے ابن قیم وغیرہ نے بھی اپنی کتاب اور روح میں یہی لکھا ہے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے کہ یہ رافضیوں کی بات نہیں ہے صرف صحابہ اکرام اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ جابیاں میں ہیں چنانچہ عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں جابیاں میں جمع ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں حضر موت کی شوریلی زمین میں جسے برہوت کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں اور ایک دفعہ قعب نے دیکھا کہ لوگ عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں یہ بھی صحابی رسول ہے اپنے والد سے پہلے اسلام لائے ان کے پاس لوگ جمع ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں ایک شخص سے کہا نے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی مومنوں اور کافروں کی روحیں کہاں ہیں آخر جب اس نے جا کے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ جابیاں اور برہوت میں یعنی مومنین کی تو جابیاں میں جمع ہوتی ہیں اور برہوت میں کافروں کی ابن مندہ نے اسے بیان کیا ہے اچھا اب یہ ان دو مقامات پر ان کے جمع ہونے کی کیفیت کیا ہوتی یہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھا یہ برہوت جو ہے نا برہوت میں ایک کواں ہے بہت گہرا کواں ہے ابھی اسی مہینے سپٹیمبر کے مہینے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں پہلی دفعہ اس کوئے میں ایک امان سے ٹیم آئی تھی وہ اتری ہے اور کسی پروفیسر کے انڈر انہوں نے بڑے اس کے اندر میجر میں لے کے نا اس کی مختلف باتیں تھی کہ اس کوئے میں جنات ہیں یا آوازیں آتی ہیں یا اس قسم کے معاملات مقامی لوگوں میں بہت مشہور تھے تو دن کے وقت یہ پوری ٹیم جو ہے اس میں سے چند لوگ اس کوئے میں وہ اتنا گہرا کواں ہے کہ اس کی تہہ تک کوئی پہنچ نہیں پایا تھا اب تک اس پر میں آپ کو تفصیل سے پھر کبھی بتاؤں گا کہ اندر انہیں کیا ملا اور اندر کیا معاملات ہیں اندر سے کیسا دکھتا ہے اب ہوتا کیا ہے نا ہمارے ہاں ہر چیز لوگ ظاہر پر ڈیپینٹ کر دیتے ہیں نا کہ بھئی ہر چیز ظاہر بھی ہوگی ہم اتریں گے اندر تو پھر اندر شولے ہوں گے آگ ہوگی چیخو پکار ہوگی وہ عالم برزخ کی بات ہے عالم برزخ میں سے اللہ تعالی جس پر چاہے پردہ اٹھا دیں تو جہاں پردہ اٹھ جاتا ہے وہاں پر بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں وہ کتابوں میں آ گئی ہیں جیسا پچھلے درست میں بھی بات ہوئی تھی برہوت کے بارے میں کہ برہوت کے کونے پہ جا کر ایک یہودی تھا بچہ تھا اس نے باپ سے پوچھا کہ فلاں کی امانت کا ہاں دفن ہے تو اس کے باپ نے بتا دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بیان ہے کہ تمام زمین پر بہترین کون زمزم کا اور بترین کون برہوت کا ہے اور زمین کا بہترین علاقہ مکہ کا علاقہ ہے اور ہند کا وہ علاقہ مولا علی کرم اللہ وجو کا یہ قول ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہند کا وہ علاقہ جہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے وہ بھی بہترین جگہ ہے اسی علاقے سے تمہاری خوشبو آتی ہے اور بترین علاقہ احقاف کا ہے جو یمن میں حضر موت میں ہے اور جہاں کافروں کی روحیں لوٹائی جاتی ہیں ابن مندہ نے اسے جمع کیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ تمام زمین کی بترین جگہ حضر موت کی وادی ہے جسے برہوت کہتے ہیں اور جہاں کافروں کی روحیں ہیں اور وہاں ایک کواں ہیں جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں زمین کے کیڑے مکوڑے جمع رہتے ہیں اسی طرح ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے وادی برہوت میں ایک رات گزاری یہ وادی ہے بہت بڑی ہے اس کے اندر پھر ایک ایسا کریٹر تھا ایک ایسا گول سا کواں بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ لوگ اترے تھے جو ڈاکیمنٹری دیکھی میں نے کہ اس کے اندر پھر اترے تھے ایک بہت بڑا گول دائرہ سا کواں ہے بڑا گہرا ہے اوپر سے دیکھیں تو سیاہ اندر بعض دفعہ پرندے اندر سے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اندر ایک عجیب مخلوقات ہیں صاحب وغیرہ بہت زیادہ ہیں اندر تو بہرحال تو وہ جو ہے اس طرح کا کواں ہے اس کے مطالق بتاتا ہے ایک شخص ابن مندہ نے اسے جوا کیا ہے کہ میں نے وہاں ترہ ترہ کی آوازیں سنی کیونکہ وہ رات کا وقت اس نے وہاں گزارا اب یہ جو سروے ٹیم گئی جو دن میں ہو کے آگئی تو کہنے لگا کہ جسے لوگ پکار رہے ہیں کہ اے دومہ اے دومہ کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دومہ وہ فرشتہ ہے جو کافروں کی روحوں پر مؤکل ہے ایک طرح سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے حضر موت کی لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص رات نہیں گزار سکتا اسے بھی ابن مندہ نے جمع کیا اچھا اگر جابیہ سے مراد تمثیل ہے کہ روحیں ایسی کھلی جگہ جمع ہیں جو اپنی کشادگی اور ہوا کی پاکیزگی میں جابیہ کی مانند ہیں تو خیر اور اگر خاص جابیہ کا مقام مراد ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے بھی بات سنی ہو اچھا اسی طرح روحیں زمین میں رہتی ہیں جن کے وارث اللہ کے بندے ہوں گے اس کے اوپر جو علماء تفسرہ کرتے ہیں کہ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آیت کا یہی مطلب ہے تو غلط ہے کیونکہ آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اور دیکھر کئی علماء تفسیر نے زمین سے زمین جنت مراد لیے کہ روحیں جو زمین میں رہتی ہیں جنت کی زمین میں رہتی ہیں اور ابن عباس کا ایک اور قول ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ امت محمدیہ کے ہاتھوں فتح کرائے گا یہی قول صحیح ہے جس کی مثال سورہ نور کی آیت مبارکہ میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرما لیا ہے کن سے اللہ تعالیٰ آمنوا منکم اور وہ جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پہ ان کو حاکم بھی بنائے گا جیسا ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا تھا اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میرے لئے اکٹھے کر دئیے گئے جلد ہی میری امت کی حکومت ان ملکوں پر ہو جائے گی جو جو ملک میرے لئے سمیٹے گئے بعض مفسروں کے نزدیک بیت المقدس کی زمین ہے یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ کے نیک بندوں کو بتایا گیا ہے مگر آیت اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے اچھا اسی طرح بچھلے علماء کا ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ رحمت اللہ العالمین کے اس قول کہ اللہ بلند ساتھیوں میں پہنچا اللہم رفیق العلا اسی طرف اشارہ ہے اسی سلسلے میں حضرت ابو حریرہ والی اور حضرت ابو موسیٰ اشاری والی حدیث جو ہے وہ اور پھر حضرت حزیف اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول یہ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ شہیدوں کی روح عرش کے نیچے قندیلوں میں بسیرہ کرتی ہیں اور حضرت برا والی روایت بھی پچھلے دروس میں ہم ذکر کر چکے لیکن ان تمام دلائل سے ارواح کا مجرد ہوتے ہی ٹھہرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح رب کے آگے پیش کی جاتی پھر وہ ان میں اپنا فیصلہ فرما کر انہیں اہل سجین میں یا پھر اہل علیین میں سے لکھتا ہے پھر روح سوال و جواب کیلئے قبر کی طرف لوٹتی ہے پھر جہاں سے اس کے ٹھکانے کا فیصلہ ہوا اس کی طرف لوٹ آتی ہے یعنی مومنوں کی روحیں حسب مراتب اپنے مرتبے کے اعتبار سے علیین میں اور کافروں کی روحیں اپنے مرتبے کے حساب سے سجین میں ٹھہر جاتی ہیں اچھا اب مومنوں کی روحوں کا زمزم کے کوئے میں ہی اجماع ہونا اس زمین میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل ان تک نہیں پہنچی کہ یہ اجماع اسی طرح جس طرح سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی مستنت اہل علم کا وہ کہتے ہیں قول ہے زمزم کے کوئے میں تمام مومنوں کی روحیں وہ کہتے ہیں آہ بھی نہیں سکتی ہیں بلکہ یہ قول بالکل سنت کے خلاف بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ واضح سنت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھلوں سے کھاتا ہے یہ قول تو جابیہ والے قول سے بھی برا ہے کیونکہ وہ فراخ جگہ تو ہے اور یہاں تو ایک کوئے کی بات ہو رہی ہے جو بالکل تنگ ہے اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ برزخ اس آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں رکاوٹ ہو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطلب ہے کہ روحیں زمین پر رہتی ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہیں اور وہاں آزاد ہیں اس پوری زمین پر جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں یہ قول بھی مضبوط طاقتور ہے کیونکہ روحیں دنیا تو چھوڑ چکی ہیں اور آخرت ابھی آئی نہیں ہے اس کی آخرت میں بھی ابھی گئی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے دنمیان مومنوں کی روحیں کھلی برزخ میں ہیں جس میں آرام ہی آرام اور انعام ہی انعام ہیں اور کافروں کی روحیں تنگ برزخ میں ہیں جہاں دکھ ہی دکھ ہے بے قراری اور عذاب ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کے معورہ زندگی بعد الموت تک برزخ ہے اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائمائی روحوں کا اجتماع ہے اس قول کی میراج والی حدیث میں تاہید ہوتی ہے لیکن حدیث میں ایسے الفاظ نہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہی میں روحوں کے اجتماع کا ثبوت ہو بلکہ کچھ روحیں آپ کے دائیں ہیں اور آپ سے بلند و وسی ترین مقامات پریں اور کچھ بائیں اور پست و تاریخ و تنگ مقامات میں ابن حضم فرماتے ہیں کہ برزخ دنیا بھی آسمان کے پاس ہے یعنی انعاصر کی حدود سے معورہ ایک ایسی جگہ ہے اور آسمان دنیا کے نیچے ہے مگر ابن حضم جو ہے جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس پر کوئی دلیل نہیں دیتے تو اسی لئے علماء کرام نے ابن حضم کے اس قول کو رد کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی جو ابن حضم بیان کرتے ہیں اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی روحیں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف مان لی جائیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی روحیں عرش کے سائے میں اور عرش ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے تو دونوں باتوں میں پھر آپس میں ٹکرا ہو جاتا ہے اب اس کے جواب پھر کئی طرح سے اول تو یہ ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ روحیں دائیں بائیں بلندی کی طرف اور پستی کی طرف میں نہ ہو دوسرے دنیاوی آسمان پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواہ کے ٹھہرنے کی جگہ علیین یا سجین میں نہ ہو تیسرے آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ آپ نے اس جگہ تمام نیک بختوں کی روحیں دیکھی تھی بلکہ یہ فرما ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی دائیں طرف روحیں دیکھی اور بائیں طرف بھی جبکہ یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام چھٹے اور ساتھ میں آسمان پر آپ کو یہ دونوں انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئے اور یہی رفیقِ علیہ کی روحوں کا حال ہے بلکہ آپس میں یہ روحیں بھی مرتبوں کے لحاظ سے بلند ہیں جیسا کہ بدبختوں کی روحیں پستی میں مرتبوں کے حساب سے پست سے پست تھے پھر انبیاء کے ساتھ باقی ان کی امت کے لوگوں کی بھی ارواح آپ نے دیکھی تو بہرحال یہ بہت طویل اس میں ابحاث آئی ہیں علماء اکرام نے اس پر مختلف آراکہ بھی اظہار کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید باتیں بھی کی ہیں اور اس کے اوپر پھر مزید دلائل بھی پیش کی ہیں اسی طرح پھر اگلے کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اس کو پھر کبھی دیکھ لیں گے کیا جسموں کے پیدا ہونے سے پہلے روحیں جہاں تھی مرنے کے بعد بھی وہیں چلی جاتی ہیں اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھئی کیا جسم کے ساتھ روحیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح کیا مرنے کے بعد روحوں کو ٹھہرنے کے لیے نئے بدن ملتے ہیں اب ان تمام سوالات کو پھر انشاءاللہ پھر کبھی اگلی نشست میں دیکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی نشست میں ہم نے بہت ساری جو باتیں جمع کی ہیں اس سے آپ کو استفادہ بھی حاصل ہوا ہوگا اور برزخ سے متعلق کچھ اور حالات و واقعات بھی کھلے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ